بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے نومولود کہایتا ہے اس کے ایک کان میں ازان کہی آتی ہے اور ایک کان میں اقامت کہی آتی ہے اگر فون پر دور سے کوئی آدمی بذر یہ فون اقامت کہے ازان کہے بچے کے کان میں وہ فون لگا دیا جائے تو یہ اقامت اور ازان کہنا درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا ذرا شرعی رہنمائی فرمائیں اس سلسلے میں علماء کرام نے وضاحت کی ہے ایک دو تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا پھر اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب پیش کیا جائے گا انشاءاللہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ آخر اس اقامت اور ازان کا حکم کیا ہے کہ نومولود کے دائیں کان میں ازان بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی اور اس ازان کے لیے انگلی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ازان دینے والے کے لیے ازان کہنے والے کے لیے کان میں انگلی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور زور سے بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ آواز بچے کے کان تک پہنچانا ہے نورمل انداز میں مہتدل انداز میں یہ ازان کہی جائے گی اور اقامت کہی جائے گی فقی اعتبار سے علماء نے اسے مستحب کہا ہے نومولود کے دائیں کان میں ازان کہنا بائیں کان میں اقامت کہنا یہ استحبابی عمل ہے مستحب عمل ہے دوسری بات یہ کہ آخر ازان اور اقامت کے کہنے کی ضرورت کیا ہے اس سلسلے میں بھی فقہ نے علماء نے وضاحت کی ہے کہ بچہ جب دنیا میں آیا تو اس کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ کی پڑے اللہ کی بڑائی کی ہو توحید کے بارے میں ہو نماز کے بارے میں ہو جس کا تذکرہ بھی حدیث میں ہے تو پھر یہ بہتر ہے ایسے حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہوتا ہے یا بچی ہوتے وہ اسلام پر پیدا ہوتے ہیں تو کان میں آواز جائے توحید کے بارے میں نماز کے بارے میں تو اس سے انشاءاللہ خیر کی امید ہے اس لیے یہ استحبابی عمل ہے اور یہ عمل کرنا چاہیے اب یہ کہ ازان کون کہے تو دیکھئے عمومی صورتحال یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ازان مرد ہی کو کہنا ضروری ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہسپیٹل میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے یا بچے کی یا گھر میں اور وہاں پر کوئی مرد نہیں ہوتا ہے خواتین ہوتی ہیں سب پریشان ہو جاتے ہیں ازان کون کہے ہیں ازان کون کہے ہیں ہاں یقینا مرد کو ازان کہنا چاہیے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے لیکن عورت بھی ازان کہہ سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہاں فتاوہ محمودیہ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہہ سکتی ہے بشرتے کہ وہ عورت حالت حیض میں اور حالت نفاس میں نہ ہو اگر وہ ان دونوں صورت حال میں نہیں ناپاک انہیں حیض نفاس کی صورت حال نہیں ہے تو پھر وہ عورت بھی ازان کہہ سکتی ہے تو جب بچے کی پیدائش ہوئی تو وہاں پر کوئی نہ کوئی مرد تو ہوگا عورت یقین ہوگی نانی دادی خالہ وغیرہ تو ہوا کرتی ہیں اگر مرد نہ ہو تو وہ ازان کہہ دیں دور سے فون کے دری ازان کہنا اس طریقے کو بعض علماء نے یہ تو بلکل غیر مناسب لکھا ہے یہ نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ہاں گنجائشیں دے سکتے ہیں لیکن اس تکلق کی ضرورت کیا ہے وہ بات یعنی اس مہینے کی ضرورت ہے آخر تکلق کی کیا ضرورت ہے وہاں پر جو بھی ہو جو بھی مرد حضرات تو کہیں کوئی بھی ازان دے دیں یا کوئی خاتون ہو خاتون کہیں وہ ازان دے دیں انشاءاللہ کسی کے زبان سے وہ کلمات جو توحید کے کلمات ہیں ازان کے کلمات ہیں جن کو کلمات تامہ کہا گیا ہے انشاءاللہ وہ کلمات بچی کے بچہ کے نومولود کے کان میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے تو اس کے لئے فون کے دریئے مبائل کے دریئے اور دور اسے ان تکلقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایک دوسری بات یہ کہ یہ جو متوارس عمل چلا رہا ہے جو ایک سنت چلی آ رہی ایک طریقہ چلا رہا ہے تو یہ فون کے دریئے یہ سنت سے ہٹا ہوا ایک طریقہ ہے اور وہ سلسلہ متوارس طریقہ جو چلا رہا ہے اس طریقے سے ہٹا ہوا ہے تو میں تو یہی کہوں گا اور علماء نے اسی کو مناسب کہا ہے کہ وہاں پر جو مرد وہ ازان دے دیں کوئی خاتون وہ تو ازان دے دیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر اور اگر کسی نے ازان مبائل ہی کے دریئے کہلوا دی دور سے تو پھر وہ ازان بھی ہو جائے گی اور دوبارہ ازان کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس طریقے کو عام نہ کیا جائے بلکہ شریعت نے جو آسانی رکھی ہے سہولت رکھی ہے اس پر عمل کیا جائے اور تکلفہ سے بچا جائے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے والا بنائے شریعت پر چلنے والا بنائے آمین یارب العالمین